دوستو شو بیز کی دنیا میں اداکاری کرنے والے سب ہی فنکار کہلاتے ہیں لیکن سپرسٹار اور ہر دل عزیز شخصیت کوئی کوئی ہی بن پاتا ہے تیلویجن پر ڈراموں میں کام کرنے والے کچھ فنکار ایسے ہیں جو اپنے خد و خال رکھ رکھاؤ اپنی آواز مرفرہ انداز اور خوش گفتار ہونے کے باعث ہر دل عزیز شخصیت بن چکے ہیں ایسے فنکاروں کو ناظرین سکرین پر تو پسند کرتے ہی ہیں عام زندگی میں بھی ان کی عزت کرتے ہیں آج میں ایسے ہی پاکسن فلم ڈسٹری پاکسن ڈراما ڈسٹری کے فنکار کی بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ پی ٹی وی ورڈ کے لیے تو اور کرییٹیو نیجرز اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں جی ہاں دوستوں میں بات کر رہا ہوں زاہید احمد کی میں تو بڑا گھٹی آدمی ہوں جس سے شادی کرتا ہوں اسی سے محبت کرتا ہوں سائکو اور اس کی محبت چاہتا بھی ہوں سوپر سائکو اول فیشنڈ ہو نا باکھر اپنے محبوب کے پاس آ رہی ہو نا زاہید احمد بیس ستمبر انیس سو چراسی کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے ہیں آپ کا مکمل نام زاہید افتخار احمد ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کی تو زاہید احمد نے پریسٹن یونیورسٹی سے مارکیٹنگ میں گریجویشن کی ہوئی ہے زاہید احمد اپنی ایجوکیشن سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک ادارے میں جس کا تعلق آئی ٹی سے تا سی او او کی حصیت سے کام کر چکے ہیں دوستو زاہید احمد نے اپنے فنی کاریئر کا آغاز تو بطور ریڈیو آر جے کے طور پر کیا اس طرح آپ اپنی بولڈ آواز کی وجہ سے بطور آر جے ریڈیو ایف ایم ایٹی نائن پر کام کر چکے ہیں اور آپ کے دوزار دو میں ریڈیو پر رشاور اور بریک فاسپ کے نام سے پروگرام بہت مشہور ہو چکے ہیں اور لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ پسند کیا ہے آپ کی بولڈ آواز کی وجہ سے انور مقصود بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور آپ کی بولڈ آواز کی وجہ سے انور مقصود صاحب نے اپنے ڈراما سوا چودہ انگست میں آپ کو ایک اہم رول ادا کرنے کے لیے کہا یہ تھیتر کا ڈراما تھا اور آپ کو سٹیٹ شوک پر پرفارمس دینی تھی پھر یہی ڈراما آپ کی پہچان بنا آپ اس کے علاوہ تھیٹر پر مشہور ڈراما بمبئی ڈرین فرنٹ اپ آف اپیرا بغیرہ کا بھی حصہ رہے ہیں یعنی کہ آپ کو سٹیج پر ایکٹنگ کرنے کا خاص تیلوہ ہے اور آپ بہت سارے سینئر فنکار کے ساتھ ایکٹنگ کر چکے ہیں جاہد احمد کے لیے دوہزار چودہ کا سال بہت ہی بہتر ثابت ہوا اور آپ کو ہم ٹی وی کی ڈراما سیریل محرم میں ایکٹنگ کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے اس آفر کو قبول کر لیا اس ڈراما کے علاوہ دوہزار چودہ میں ہی ایک اور سپر ہٹ ڈراما میں آپ نے ایکٹنگ کی ڈراما کا نام تھا تم میرے پاس رہو اس ڈراما میں آپ نے اپنی بہترین کردارنگاری کے جوہر دکھا کر ڈراما دیکھنے والوں کو اپنا مدہ بنا لیا دوستو ظاہر احمد بائیس سے زیادہ ڈراموں میں کام کر چکے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے دوسرے چند مشہور ڈراموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں الویدہ جگنون سنگت ذرا یاد کر کتنی گرہیں باقی ہیں مور محل بشرم نعمت میرا کیا قصور تھا دل جانا پجارن دل دیاں گلان چھوٹی چھوٹی باتیں اور عشق زہے نصیب اگرہ شامل ہیں اس کے علاوہ ظاہر احمد دو فلموں کا بھی حصہ رہے ہیں جن میں جھول اور سوری وغیرہ شامل ہیں دوستو ظاہر احمد جب پی ٹی وی میں کام کرتے تھے تو انہوں نے بطول کریٹو منیجر اس وقت پی ٹی وی ورلڈ چینل کا آغاز کیا تھا طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر احمد کا بھی شمار پاکستان کے پڑھے لکھے فنکاروں میں ہوتا ہے جو اداکاری کے علاوہ دوسری فیلز میں بھی کامیاب انسان ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ظاہر احمد کے اوارز کی تو آپ کو ہم ٹی وی کی طرف سے ہم اوارڈ بیسٹ ویلن ڈراما فار الویدہ کے لیے دیا گیا اب آخر پر بات کرتے ہیں آپ کی ازدواجی زندگی کی جب آپ نے اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کی اور آپ جوب کر رہے تھے تو اسی وقت آپ کو ایک اپنی لیک سے محبت ہو گئی اور آپ نے ان کو پرپوز کیا بعد میں دوزہ تیرہ میں آپ دونوں رشتہ ازدواج میں بن گئے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ دو بیٹوں سے نوازہ ہوا ہے آخر پر حمد کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ اچھے چھے ڈراموں میں کام کریں اپنی ایکٹنگ سے اپنے چاہنے والوں کو محسوس کروائیں دوستو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ